فرینڈز تو کیسے ہیں آپ ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ویلوک کرتے ہیں شروع شراد بھائی بھی سلام کر رہے ہیں تو فرینڈز ابھی ہم جا رہے ہیں قائدہ بھائی مارکیٹ بہت دنوں بعد شراد بھائی نے لینا تھا کچھ سامان شراد بھائی نے لینا ہے شوز سیفٹی شوز کیونکہ جو پیر پہن کے وہ ہی جاتے ہیں وہاں آپ کو پتا ہے کام ان کا ہے ہیوی ہیوی ٹرالے چلانے ہوتے ہیں تو سیفٹی شوز ضروری ہوتے ہیں شراد بھائی بہت ضروری ہے وہ بھائی اس کی علاوہ آپ کو کوئی جرمانہ مرمانہ ہوتے ہیں جرمانہ کیا ہے جرمانہ کیا ہے ڈیوٹی بھائی نہیں اندر جانے دیتے ہیں نہیں یاد چپل وپلمان نہیں پہن لیتے ہیں نہیں پہن لیتے ہیں گاڑی میں بیٹھ جا پھر بھلے پہن لو ٹھیک لیکن جانے کے بعد شور ہونے چاہیے ہیں شورز ہونے چاہیے ہیں تو یہ دیکھنے ناظرین تو شراد بھائی کے خراب ہو گئے تھے بھائی کی کوئی سے دیکھنے پھر جب میں ہوتے ہیں sareب سے وہ پہن رہ گھنڈ میں شدnia کے بعد سنو سے پہلے چینل سبسکرائب کریں بھائیوں کو اپنیا سبسکرائب کریں آپ کو پر چینل سبسکرائب آپ کیوں کی آگئی خود ہے تو آپ ساتھ ساتھ رہیے گا اور چینل سبسکرائب لازمی ملتے ہیں مہین جا کے ہم پہنچ گئے ہیں قائد آباد میں ابھی چلتے ہیں شوز مارکیٹ کی طرف اور رش کافی زیادہ لگ رہا ہے آج تو کرونے کے بعد آج پہلی بار اتنے زیادہ رش ہے یہاں پہ پڑھنا بہت کم ہو گیا تھا بازو کال تو واپسی میں کھائیں گے برگر بھی بڑے مدے کی ہوتی ہیں برگر اگر ٹائم رہا تو اگر لیٹ ہو رہے ہو تو پیس رہیں گے یہاں پہ آئے اور ہم برگر نہ کھائیں یہ ہو نہیں سکتا نیٹ پھلا بھی لگ گیا ہے مٹھائی والا بہترین چلو بھی گروس کرتے ہیں ہم آگے ہیں شوز مارکیٹ میں جو کہ قائد آباد کی کافتے فیمس ہے شوز مارکیٹ اور یہاں بڑے سستے سستے شوز بل جاتے ہیں سیفٹی شوز تو یہ دیکھیں آپ بہرے پیچھے شوز شوز اندر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا پرائز چپلیں چپلیں چیک مارے ناظرین شاہد بھائی چیک کریں کوئی آپ کو پسند آتے ہیں یا نہیں اور اب ہم آپ کو ریٹ بتائیں گے کہ کتنے کی ہیں مناسب ہیں یا نہیں اور اب یہاں میں پیلا پیلا آر ہوں گا کیونکہ یہ بھلپ کی وجہ سے چیک کرتے ہیں شوز دیکھو ہم نے شوز چیک کریں 43 سائز ہے فرنڈز ابھی چیک کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ فرنڈز ایک اور شوپ میں ہیں لیکن شاہد کو شوز پسند نہیں آرہا جو بھی دکھایا بول رہا ہے نہیں یار اس کے جاتے یہ ہے یہ نکس نکال رہا ہے شاہد بھی آپ چیک کریں آپ ناظرین شاہد بھائی تھوڑے نکس نکالو یار شاہد تھوڑے نکس نکالو بھائی نکس نہیں نکال رہتے ہیں بہتے ہیں چلو پس کو دیکھتے ہیں کتنے در میں پسند آتا ہے اور ہم کھڑے ہیں شاہد پسند کہتا ہے میں دبل کے کرسیوں میں بیٹھ جاتا ہوں یہ چیز میری عزیز خود ہی ڈھونڈتا رہے میں آپ لوگ اسے باتیں کرتا ہوں اور سنائیں آپ لوگ ٹھک ٹھاک ہیں چینل سبسکرائب نہیں کرتے یار نہ ویڈیو شیئر کرتے ہو یہ آپ سب سے بڑھنا زیادتی کرتے ہو میرے ساتھ لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اچھے سبسکرائبر ہو گئے ہیں میرے ابھی تک خالی آپ لوگ بھی وجہ سے love you to all of you تو انشاءاللہ بھی میں نے پنجاب جانے میں نے آپ کو بتا ہی دوں میں نے یہ تھا سرپرائز میں پنجاب جانے اور اس پر گھومنے ہی ہیں ٹوٹلی پنجاب میں گھومنے ہیں جمیل کو بھی ساتھ لے لینا ہے اور منتظر کو بھی کبھی کسی علاقے کبھی کسی علاقے جو بھی ہمارے پنجاب کے فیمس علاقے جگہوں گی نا اور وہاں کے جو کھجورے وغیر ہوتی ہیں مطلب کہ کوٹ شاکر میں کھجورا ماری کا پتی سا سب آپ کو دکھاؤں گا اور چیک کراؤں گا کہ کیسے کیسے ہوتی ہیں اور شہداد فکرنے کیا ہوگی ابھی تک دے ہی رہی ذریعہ شہداد کیا ہوا نئی پسند آیا فرینڈ سے شہداد کو ہم آگے چلے ہی رہ گئے اب جب تک شہداد کو فرینڈ پسند نہیں آتے اور ہم ڈونٹے ہی رہیں گے ایک اور دکان میں گز گئے ہیں یہاں شہداد لائٹ ہی نہیں ہے یہاں تو لائٹ ہی نہیں ہے شہداد کو دکان میں آئے ہیں وہاں پسند آیا تھے شوز لیکن وہاں کو پاہی تھا ہی نہیں اس لیے آگے آگے ان بھائی کے پاس آئیں ہیں کافی بار ان بھائی سے ہم لوگ شوز لے کے گئے ہیں تو اس بار دوبارہ یہی پہنچ چکے ہیں اور شہداد کو پھر بھائی نے نکال کے دیا ہے جو شہداد کو پسند ہوتی ہیں شوز ایسی بات ہے خان صاحب خان صاحب کے پاس ہم آتے رہتے ہیں بہت ہمارا دکان کا نام ہے ایمک ترین ماشاءاللہ یہ کونسی نام ہے ایمک ترین ماشاءاللہ یہ کونسی نام ہے ماشاءاللہ مصور خان دکان کا نام ہے تو آپ لوگ یہاں چکر ماریے گا مصور بھائی کا کہیں سے بھی پوچھ کیا پہنچ جائے گا بہت اچھے بند ہیں سناو شہداد پسند آیا پھر کوئی شہد کو پسند نہیں آرہا جو پسند آیا وہاں پہ کوئی آئے نہیں بھائی لیکن پھر اگر وہی ویٹ کریں گے کوئی اور پسند نہیں آرہا وہ خان صاحب کب تک آتے ہیں میں نے بھی خان صاحب والی ٹوپی پہنی ہے سستہ کر دیں گے نا کیپ دیکھ کے کہ یار یہ بھی کئی خان بند ہے ابھی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگاتا ہے شہد ہو شہد ہے یہ خان صاحب دکھا دکھا کے نا تھک گیا لیکن شہد کو پسند نہیں آرہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو فرنس جہاں بھی جاؤں جاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے شہداد ہی گھوم رہے گھومنے دو اور ہیلمٹ کہا گیا ہیلمٹ میرے ذمہ لگا دیا شہد نے آپ کو کو پتہ ہے ہیلمٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ چلان ہو جاتا ہے اور چلان چھوٹا موٹا نہیں پورے ایک سو ستر روپے اور دو سو روپے لے لے لیتے ہیں تیس سو روپے جمع کروائی بولتے ہیں وہ پتہ نہیں ہوتی بھی ہے یا نہیں یہ آپ لوگ بتائیں مجھے بیٹھا ہوں باتیں کر رہے ہیں وہاں بحث کر رہے ہیں پسند کرنے پھر ملتے ہیں آپ سے قیدہ بعد میں دو گلی ہیں ایک یہ والی گلی ہے شوز مارکٹ کی اور ایک یہ اس میں بھی تقریباً شوز والے ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ میں یہ خان صاحب بھی آگئے ہیں جو دکانیں یہ نہیں ہیں وہ اور یہ دکان بھی وہیں کی ہے سامنے ہوتل ہے چائے وغیرہ کے لیے تو شاید اب اگلی دکان بھی پہنچ چکا ہے اس کو پسند آئے گی کہ نہیں سمجھ نہیں آرہا ہمارے کو کتنا ٹائم لگاتا ہے شکر ابھی تو یہ لڑکی نہیں تھی اگر یہ ہوتی لڑکی تو آپ کچھ سوچیں یہ کتنا ٹائم لگاتا اور بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے صورف جوشی بولتا ہے کہ مارکٹ میں آپ لوگ ویلوگنگ کرو نا تو لوگ آپ کو ایسے دیکھ رہی ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں جوبہ دیکھ رہے ہیں خان صاحب آج ہی بات ہے نا اسلام کرو اسلام علیکم السلام تو یہ خان صاحب ہے ہمارا کو دیکھتے ہوئے آگئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں سلام کر کے چلائے گئے فرینڈز شہد کو پسند آگیا ہے شوز اب ریٹ جو ہے نا وہ خان صاحب بہت زیادہ بتا رہے ہیں لیکن خان صاحب سے امید ہے کہ بات بن جائے گی اور اب دیکھتے ہیں کہ کتنے میں بات بنتی ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں خان صاحب کے اور کسٹمر آگئے ہیں ان سے ڈیل کر لینا ہم تو آپ کو بتا ہے گھر سے فارق ہو کے آتے ہیں تو فرینڈز بات بن چکی ہے خان صاحب نے ہمیں دے دیئے اور یہ وہ خان صاحب ہیں جن سے ہم نے آج پرچیزنگ کر لیے شوز کی تو آپ لوگ بھی یہاں پہ آئیں کافی سستہ مل گیا امید نہیں تھا کہ اتنا سستہ یہ مل جائے گا تو ابھی شوز لے لیے اب شراد کو بولتے ہیں برگر کے کلائے دیئے تو انہاں کسمت بانا بائن کو بیٹھ کے پاگ جائیں گے کام تو جلدی جلدی ہو جائے پوچھتے ہیں شراد سے اگر برگر کلاتا ہے تو انہاں مرضی ہے بھائیوس کی باتا ہے آپ کو بڑا بندہ ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یاسر اور عارف کو اٹھانا ہے بھی جا کے پھر آج ہو سکتا ہے کہیں گھومنے بھی جائیں کی ارادہ ہے کافی دن سے کہیں گئی نہیں ہے تو آج انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں چلے جائیں اب شراد بھائر آتا ہے پھر چلتے ہیں شوز کافی اچھے ہیں بہت اچھے ہیں تو ابھی پھر چلتے ہیں برگر آلے کے پاس یا گھر جا کے یا وہیں کہیں گھر کریں گے بائیک شوز مارکٹ آپ کو دکھانے تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی شراد بھائی شراد بھائی شنا ہے مناسب ہے یہ شراد بھائی کے شوز اور کافی مناسب ریٹ میں مل گیا امید دی تھی کہ ملیں گی انہوں نے جو ریٹ بولا نا میں نے ایسی میرے ذہن میں آئے کتنا بولوں میں نے بولا وہ دن کر گیا اور شراد بھائی بلکل مناسب ہے ان کے حساب میں بھی صحیح تھا مزہی آگیا ریٹ بتا دو شراد بھائی کیا بولتے ہو ریٹ نہیں ریٹ نہیں بہتانے ڈرتا ہے شرادہ ہے sempre آپ مزہی رہے ہیں؟ بہت دنیاں دیکھنے والی ہوتی ہےئی آپ سب کھلا رہی ہیں؟ مرگرちょو بھائی بھائی لیں گے اور گھرگریں واقع شراد ایجانًا وہازہ دکھتا ہوں شراد کی رہے ہیں میلو بنھے گتے ہیں انہوں نے چھوڑیا اور ہووچسپای thinly ملسپویاں جب آپ کواہدوات پر کھانے کائے کریں ہلا ہے جیسی طرح کسہ 20 تشبیر بھائی ہی اتنے مزال ہوتا ہے کہ انڈر بلک کھانے کا دل ہی نہیں کرتا ہم سب بہترین ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہے بناتے کیسے ہیں یہ انکل ہے لائٹ صحیح نہیں آرہی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کو کھا کے بتائیں گے کتنے مزے کے ہوتا ہے جب بھی یہاں آتے ہیں آتے ہیں نا قائدہ بات تو یہ لازمی کھا کے جاتے ہیں آپ نے لازمی لوگ میں بھی دیکھا ہوگا جو کہ قائدہ بات کا تھا اور آج تو ہم ایک کھا رہے ہیں کیونکہ بھی کھانا کھایا تھا شاد بھائی نے اور میں نے بھی کھایا ہے شاد بھائی کے ہی گھر گھر سے چاول بنے تھے اور مزہ آگیا جو بنے ہوئے کھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک برگر ہم دونوں کیسے آدادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگ انڈ کریں گے پھر یہاں سے جائیں گے دوبارہ بھی لوگ بھی شروع کروں گا کیونکہ یاسی لوگ یہیں پہیں ہیں میں نے کوئی شکل کریں گے آج یہ ہمارا برگر آگیا ہے تین پیسے ہیں اس سے یہ تو ہماری لڑائی ہو جائے کی شاد ہے وہ ترکا ہے تمہیں تھا پیکج ملکے ہیں شاد بھائی ایک میں کھاؤں گا تو تم کھاؤں گا سچی پکی بات ہے اپنے والا کیونکہ بڑھا تھا اس لیے کام چیک کرو شاد نے پورا حساب کر دیا اپنے حساب کر دیا شاد نے حساب برابر کر دیا ہے یہ برگر ہے شاد اپنے اسے کا کھا رہا ہے پھر میں کھاتا رہا ہوں گا آرامہ آپ سے کھا کے ملتے ہیں بلکہ آپ سے آئے برگر کھالی ہیں بہت ہی مزے گا مزہ آگیا شاد میں مزہ آیا شاد میں نے ایک پسکا ہے لیکن میں تو کھا گیا اور بہت ہی مزہ آیا اس کے ساتھ بلوگ کرتے ہیں انڈ پھلتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اللہ آپ اس لازت میں آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بہت ہی مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں اپنا اپنا کام چھوڑ گے شاد میں یہ کھاں کیوں دیکھ رہے ہیں چھوڑی ہے شادی کے ساتھ بلوگ کرتے ہیں انڈ ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں لازت میں آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ